موسیقی اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے اندر اجازت ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں انہیں ان کے عقائد کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور ان کی عبادت کو نہ توہین رسالت سمجھا جائے گا نہ توہین اللہ سمجھا جائے گا نہ توہین صحابہ سمجھا جائے گا نہ توہین الیبیس سمجھا جائے گا اسی طریقے سے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانتے تو یہ توہین رسالت ہو گئی کیا اور اگر توہین رسالت ہے تو ان کے اوپر کیا توہین رسالت کے فیرے داخل ہو رہی ہیں اس عقائد کی وجہ سے ایسا بالکل نہیں ہے اس لیے کہ آئین پاکستان نے اس بات کی اجازت ہے کہ عیسائی اپنے مذہبی عقائد کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے ہیں چاہے ان کے عقائد جو ہے اسلامی تعلیمات سے متصادم اس کے باوجود نہ اسے توہین اللہ نہ توہین رسالت نہ توہین صحابہ نہ توہین اہلے بیس سمجھا جائے گا اسی طریقے سے اہلے تشیہ جو کہ پاکستان کے اندر بیس فیصد ہیں لیکن اقلیت نہیں ہے وہ کیونکہ اگر تمام فرقوں کو الگ الگ جوڑیں گے تو تقریباً برابر کی اکثریت ان کی باقی فرقوں کے مقابلے میں تو اگر وہ اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور وہ امامت کے سلسلے کو مانتے ہیں اور خلافت کے سلسلے کو نہیں مانتے تو پھر ان کو کرتوہین صحابہ کیسے بن جائے گی آئین پاکستان کے مطابق کیونکہ شیعوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حقاصل ہے سنیوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حقاصل ہے جب شیع نہیں بول رہے ہیں کہ آپ خلافت کو کیوں مان رہے ہیں امامت کو کیوں نہیں مان رہا ہے تو پھر سنی کو بھی یہ بات نہیں کہنے چاہیے کہ آپ جو امامت کو کیوں مان رہو خلافت کو کیوں نہیں مان رہو شیعہ اور سنی دونوں الگ ہیں جب بھی تو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو پھر ایک دوسری کی توہین کیسے ہو گئی جو توہین صحابہ کی ایف آئی آئر ایک کٹ رہی ہے جگہ جگہ سوم اللہ جمع ہوتے ہیں تھانے کے اندر اور تھانے دار جو ایف آئی آئر کٹ دیتا ہے کیا اس تھانے دار کے پاس لس موجود ہے پارلیمنٹ کی اپروف لس موجود ہے اسلامی نظریاتی کانسل کی اپروف لس موجود ہے صحابہ اکرام کی جس لس کو دیکھ کر وہ توہین صحابہ کا مقدمہ داخل کرتا ہے کسی کے پاس لس موجود نہیں ہے نہ پارلیمنٹ نے اپروف کری ہے نہ اسلامی نظریاتی کانسل نے شیعہ سنی کو بٹھا کر جو ایسی کوئی لس بنائی ہے جو صحابہ کے لس بن جائے اور تیہ ہو جائے کہ یہ صحابہ ہوں گے اور یہ صحابہ نہیں ہوں گے جس کی مرضی میں آتا ہے تھانے دار کی جن ملہوں کی مرضی میں آتا ہے اپنی مرضی کے لوگوں کو صحابہ بنا دیتا ہے ہم نے پاکستان میں دیکھا یزید کو بھی صحابہ بنا کر اف آئی آر کٹ دی گئیں عمر بن سعید کو بھی صحابہ بنا کر اف آئی آر کٹ دی گئیں اور پتہ نہیں ایسے ایسے لوگ جو کہ کربلا میں امام حسین اور ان کے خانوادوں کی شہداتوں میں ملوثت ہیں ان لوگوں کو بھی صحابہ قرار دے کے اف آئی آر کٹ دی گئیں بھائی ایک کوئی لسٹ تو بنا لو کم از کم پارلیمنٹ سے اپروف لسٹ ہو یا پھر اسلامی نظریاتی کانسل سے اپروف لسٹ ہو جس کے اندر تیہ ہو جائے شیعہ سننی متفقہ طور کے اوپر کہ یہ صحابہ کی لسٹ ہے اب ان کی اگر توہین کی گئی تو وہ جو ہے اس قانون کے زمرے میں آئے گی جو کہ 298A ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر بس اندھی کے اندر سو ملہ جمع ہو گیا اور اف آئی آر کٹ دو ایک دوسرے کے خلاف یہ سلسلہ بن ہونا چاہیے قانون کا مزاک نہیں اونڈنا چاہیے قانون کا تماشا نہیں بننا چاہیے جس طریقے سے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے کہ ڈنڈے کی سیاست چلی ہے جس نے ڈنڈا گھمایا اس کی چلتی ہے اور جو خاموش ہیں امن پسند لوگ ہیں ان کو بھی جو ہے اینارو دے دیا جائے گا عمران خان صاحب کہتا ہے میں کسی کو اینارو نہیں دیتا تحریک لبے کو کس نے اینارو دیا کس نے انصار الاسلام کو اینارو دیا تالبان کو کون اینارو دینے کے لیے جا رہا ہے مذاکرات کر کے سپاہ سابا جو ہے اینارو مانگنے کی بات کر رہی ہے تو سب سے بڑا تو جرم وہ اینارو ہے جو ان دہشدر کالدم جماعتوں کو دیا جا رہا ہے جو کہ ریاستی اداروں پر حملے میں ملوث ہیں جو کہ پاکستان کے استقام کو نقصان پہنچاتی ہیں جو کہ پاکستان دشمن طاقتیں غیر ملکی فنڈنگ کے اوپر پاکستان کے اندر دہشد گردیاں کرتی ہیں یہ اور ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہیں دائش کے ساتھ اور دیگر انٹرنیشنل ٹیوریسٹ اورگنائزیشنوں کے ساتھ پاکستان کے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹر کو پر یہ سب چیزیں موجود ہیں کوئی انہونی باتیں ہم نہیں کر رہے ہیں پاکستان کے اندر قانون کا مزاق اڑنا بند ہونا چاہیے بلاسفیمی کا جو قانون ہے اس کا غلط جو استعمال ہو رہا ہے پاکستان کے اندر فوری طور پر اس کو ختم کیا جانا چاہیے ہر مذہبی عقائد کو اس کے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا حق آئین پاکستان دیتا ہے یہ نہ توہین مذہب نہ توہین رسالت ہے نہ توہین صحابہ نہ توہین اہلِ بیت ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں اگر شیعوں کے کلمے میں علی ان ولی اللہ کہا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد علی ان ولی اللہ کہا جا رہا ہے تو یہ توہین صحابہ کیسے ہو گئی اگر شیعہ جو ہے علی کو جو ہے اپنا پہلا امام مانتے ہیں پہلا خلیفہ مانتے ہیں اور سنی اگر چوتہ مانتے ہیں تو اس میں توہین صحابہ کیسے ہو گئی کہ نہیں یہ زبردستی ڈنڈے کی بنیاد آئین پاکستان کی تو تشریح نہیں ہے آپ کی تشریح تو اس ملک میں نہیں چلے گی اس ملک کے اندر تو پاکستان کی اور آئین قانون کی تشریح چلے گی ڈنڈے کے زور کے اوپر جو ہے اس ملک کو چلانے کی کوشش نہ کریں آئین پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے عالی ترین آئین ہے پاکستان کے اندر اسلامی قوانین عالی ترین آئین ہیں پاکستان کے اندر لہٰذا جو ہے ڈنڈے کی سیاست کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے تو شیعہ سنی آپس کے اندر ہمیشہ سے ساتھ رہے ہیں پیار و محبت کے ساتھ رہے ہیں بھائی چارے کے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ بھائی چارے کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے اور یہ جو بار بار جو اورنگز فاروقی جو توہین مذہب کر رہا ہے شیعہ قلمے کے خلاف بقواسیات کر کے اس کو پر ریاست ادارے کب ایکشن لیں گے کہ انتظار کر رہا ہے کہ شیعوں کے بھی سو ملہ جمع ہو تو پھر تھانے کے اندر ایف آئی آئر کٹے گی امن پرسند شیعہ کو کیا ڈنڈے کے زور کے اوپر انصاف ملے گا ان کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں انصاف نہیں ملے گا جو ڈنڈا گمائے گا جو سو ملہ لے کے تھانے کا گھراؤ کرے گا اس کو انصاف ملے گا آپ ایف آئی آئر کٹے سورنگز فاروق کے اوپر توہین مذہب کی جو بار بار شیعہ کلمے کو گالیاں دے رہا ہے برا بلا کہہ رہا ہے بکواسیات کر رہا ہے بھئی تمہارا کلمہ نہیں ہے نا تم کیوں برا کہہ رہو ہمیں ہمارا کلمہ پڑھنے کی اجازت ہے ہمیں ہماری ازان دینے کی اجازت ہے تم کون ہوتے ہو ہماری ازان کو رکنے والے ہمارے کلمہ کو رکنے والے تمہارے کلمہ کو تم برا نہیں کہہ رہے ہیں نا لیکن تم ہمارے کلمہ کو برا کہہ رہو تو تم توہین مذہب کے زمرے کے اندر آ رہے ہو 295 ایک اندر آ رہے ہو جس کی دس سال سزا ہے قانون جو ہے اس نے بھی آنکھیں میچ رکھی ہیں قانون کو اپنی آنکھیں کھول نہیں پڑیں گی ریاستی اداروں کو آنکھیں کھول نہیں پڑیں گی ونہا پوری دنیا کے اندر پاکستان بدناب ہو رہا ہے ان حرکتوں کی وجہ سے شکریہ بہت بہت